عالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین احدنا الصراط والمستقیم صراط اللزین انغمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا دعا و دین اللہم اغفر للمومنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیائے منہم والانوات تعب بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا غافر الزمب والسیعات انکا مقیل الاسرات انکا علا کل شیئن قدیر ظہور امام تعجیل کے لئے بلند تر سلاوات اس سے بہتر انداز میں باواز بلند سلاوات درود بھیجے محمد اس ایک دفعہ اور زحمت کیجئے باواز بلند سلاوات جو صاحبان بہار تشریف فرمائے ان سے گزارش ہے کہ تھوڑا سا قریب آ جائیں تاکہ ایک ماحول بن سکے بہتر انداز میں بلند تر سلاوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ اللذی لیسا لقضائه دافئن وَلَا لِعَطْوَائِهِ مَانِئُن وَلَا قَسُنْئِهِ سُنُعُ سَانِئِن وَهُوَ الْجَوَّادُ الْوَعْسِهِ فَتْرَاجْنَا سَلْبَدَائِئِ وَأَتْقَنَا بِحِکْمَتِهِ سَنَائِئِ السلام و السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المزنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین اعنی الابد المعید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابل قاسم مصطفى محمد وَأَلَا أَهْلِ بَيْتِهِ تُوَيَّبِينَ التواهِرِينَ المعصومین اما بعد و فقط قال اللہ سبحانه وتعالى فِي كِتَابِهِ الْمُحْكَمْ وَخِتَابِهِ الْمُتْقَنَ بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا أَعْتْوَيْنَا قَلْقَوْسَرْ فَسْوَلِّ لِلِرْغَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَادِ اَقَافُ وَالْعَبْدَرْ صدق اللہ العلی والعظیم درود پھیجے محمد وآلد سامین محترم حاضرین مجلس موالیان مولا متقیان وعاشقان مولا عارفان حضرت عبو عبداللہ الحسین علیہ السلام قرآن مجید کا مختصر ترین سورہ اور عظیم ترین نعمت کا تذکرہ اور آپ انداز دیکھئے پروردگار کی سخنوری کا کل غالباً یہ خدمت میں بات ارس کی تھی کہ پروردگار نے اپنی قدرت سخن کے مطابق کلام کو نازل نہیں کیا لوگوں کے فہم و ادراک کے مطابق نازل کیا اور محمد وآل محمد نے بھی ساری زندگی اپنی سطح فکری جو ان کا منٹیلیٹی لیول تھا جو ان کی سطح فکری تھی جو سرفیس تھا اس کے مطابق آل محمد نے بھی نہ رسول اللہ نے نہ آل محمد نے ساری زندگی کلام نہیں کیا اپنی سطح فکری کے مطابق یہی وجہ ہے کہ بہت بڑے مرجع آزم عارف اور بہت بڑے عالم فقی حضرت آیت اللہ حسن زادہ آمولی یہ کتنی بڑی ہستی ہے ایک جملہ کہہ دوں جن کے بارے میں شہید متحری نے کہا تھا کہ حسن زادہ آمولی کو سوائے امام زمانہ کے کسی نے نہیں پہچانا تھوڑی سی بات کروں گے اس شخصیت میں کیونکہ جب اس کا کول جو ہے نا وہ آپ کو پھر سمجھ میں آئے گا جب اس شخصیت کی حیثیت کا اندازہ ہوگا سات آٹھ سال پرانی بات ہے بلکہ اس سے زیادہ کا عرصہ ہوگا میں تو بڑا جو ہے نا وسیع فکر کا مالک اور کوشش کرتا ہوں کہ سوچ جو ہے وہ براد ہونی چاہیے آتھ تک نظری سے کسی طرح بھی ہو سکے تو دامن کو بچایا جائے میرا ساتھ دیجے گا جو بات کر رہا ہوں یہ واقعہ کم کا واقعہ ہے کہ ایک علاقے میں ایک بچہ جو ہے نا وہ گرا اور وہ ایک سیپسنل کیس تھا اور اسی ہمسائے میں پھر حضرت آیت اللہ حسن زیادہ آمولی رہتے تھے اب یہ آپ اگر اسے گوگل پہ سرچ کریں گے تو صاحب رسالہ مستحد عارف فقی اور اس کے ساساتھ حسن زیادہ آمولی اپنے دور کا بہترین میتھمیٹیشن یعنی ان کے مقابلے کا کوئی ماہرے ریاضیات نہیں تھا یہ بھی آپ کو یہ ریفرنس مل جائے گا توجہ سامین محترم یہ بات جو ہے نا تمام ترکم کے علماء تائید بھی کریں گے تصدیق بھی کریں گے وہ بچہ اس کی روح قفص سے انصری سے پرواز کر گئی اس دنیا سے چلا گیا موت کے گھاٹ اتر گیا بچارہ لکمہ اجل بن گیا اس ہستی نے اس کے اوپر چند ہاتھ چند کلمات پڑے ہاتھ رکھ کر اور وہ زندہ ہو گیا اچھا یہ واقعہ میں ممبر سے بیان نہیں کرتا تھا کیونکہ مجھ سے کس نے ڈیویٹ کرنا ہے تو کرے ڈیویٹ مذاکرہ کرے میں حاضن و خدمت کے لئے اس کے اندر پروردگار نے اس وجود کے اندر کیا کیا رکھا امیر المومنین کا جملہ اتا زا معاندنہ کا جرم صغیر و فی کن طوال عالم الاکبر تم اپنے آپ کو علامہ ڈاکٹر طاہر القادری اور علامہ طالب جہوری جس لغت کا استعمال کرتے ہیں وہ ہے منجت اس میں جرم کا معنی ہے سب سے کم حجم والی شہ جو اس آنکھ سے نظر نہ آئے جرہ سومہ جرم جیسے کوویٹ تھا کرونا ہم امیر المومنین اس اسطلاح کو بائیولوجیکل اسطلاح کو استعمال کریں اتا زا معاندنہ کا جرم صغیر اے انسان تو کیا اپنے آپ کو ایک جرہ سومہ تصور کرتا ہے و فی کن طوال عالم الاکبر پروردگار نے اس پانچ فٹ کے وجود کے اندر عالم اکبر کو پوشیدہ کر دیا اور آگا بہجت کا جملہ ہے کہ جب انسان نے اللہ کے راستے کو چھوڑا پروردگار عالم کے راستے کو چھوڑا انحراف کیا تب وہ چلا گیا مریخ پر کائنات کو اپنے قبضے میں لے لیا کائنات کو مسخر کر لیا زمانوں مکان کی قیود کو اپنے ہاتھ میں لے لیا اگر یہ اس کی بندگی کرتا تو کہاں جاتا نافرمانی کی بنیاد پر اللہ نے یہ جوہر اس کے اندر رکھا عمر المومن فرمارے ہیں اپنے آپ کو جرہ سومہ تصور کرتے ہو تمہارے اس عالم اصغر کے اندر پروردگار نے عالم اکبر کو پوشیدہ کیا ہے توجہ ایک بحث چاہیے پورا ایک خمسہ چاہیے کہ خدا نے انسان کو انسان بننے کے لیے خل کیا ایک عالم اکبر ہے یہ چاہے تو کائنات مسخر کر لے اشرف المخلوقات ہے یہ اچھا کس وجہ سے اشرف المخلوقات ہوا فَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ پروردگار واحد متقلم کے سیرے کے ساتھ ضمیر استعمال کر رہا ہے جب میں اپنی روح اس میں پھونک دوں یہ گوہر عزیز ایبسٹریکٹ ریالیٹی مجرد حقیقت یہ روح ہے جب اس روح کو میں اس عالم اصغر اس پتلے کے اندر ڈال دوں سارے سجدہ ریز ہو جانا نسبت خدا کی طرف ہے اور واحد کے سجدے کے ساتھ جب نسبت اس کے ساتھ ہے تو روح جو ہے کتنا بڑا جوہر ہوگا اسی لئے امر الممین کہہ رہا ہے تیرے اندر اے انسان ایک عالم اکبر پوشیدہ ہے عالم اکبر علی کی زبان میں عالم اکبر کا میار کیا ہوگا توجہ ہے تھوڑی سی بات کرنا چاہتا ہوں میرا ساتھ دیجئے گا موضوع ذہن میں رہے لیکن یہ بات بھی بہت ضروری ہے حضرت آیت اللہ عزمہ حسن زیادہ عام علی انہوں نے ہاتھ رکھا وہ بچہ زندہ ہو کے بیٹھ گیا دو تین سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے اور وہ بچہ اب بھی آپ کو مسجد آزم میں دکھائی دے گا جسے زندہ کیا تھا حکوم میں نماز پڑھنے آتا ہے مسجد میں حسن میں نہیں پڑھتا تھا لیکن جب شہنشاہ کتابت آپ کے جو پاکستان کے ہیں انہوں نے اس واقعے کو ممبر سے پڑھا میں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا میں نے کہا جو جو امیر المومنین کی ولایت تقوینی کے قائل نہیں تھے یہ تو علی کے نوکروں نے یہ کام انجام دے دیا میں نے کہا کوئی بحث نہیں ہوگی نہ فلسفے کی نہ منطق کی فلسفہ تو آپ مانتے ہی نہیں فتویں آپ کے کتابیں آپ کی کہ یہ پڑھنا حرام ہے سائنس پڑھی نہیں سائنس میں پوسیبلیٹیز ہیں جتنی جتنی سائنس ترقی کر رہی ہے یہ فضائل نیچر میں ایکسس کرتے ہیں سارے یہ ایزی کرٹو ایم سیس کر جا کے پڑھ لیجئے گا رسول اللہ گئے بستر گرم تھا ہاں کنڈی چل رہی تھی یہ ایکسس ہو سکتا ہے نیچر میں جو فیزیسٹ کے سٹرونٹس ہیں میرا ساتھ دیجئے گا یہ موضوع میرا یہ نہیں میرا ساتھ دیجئے گا ایک ساتھ دیجئے گا چکا ہے اچھا ان کی حسرت تھی کہ ساری زندگی میں اپنے استاد کے قدموں کا بوشہ دیں ایک استاد بڑھ استاد نے کہا نہیں تقوی میں تمہیں میں تمہیں قدموں کا بوشہ دینے نہیں دوں گا چاہے میں استاد لیکن قدم کا بوشہ دینے نہیں دوں گا اس کی حسرت تھی کہ میں اسطاد کے قدم کا بوشہ لے لوں مگر یہ حسرت پوری نہ ہوں ان کی وصیت تھی مجھے گسل و قفل یہی میرا شاہ گردے غسل و قفن کا جب وقت آیا تو کہا اب تو موقع اچھا ہے اب تو روح قفن سے انسر اسے پرواز کرتی زندگی کی حسرت تھی میں قدموں کا بوسہ لیتا اپنے استاد کا اور اب میں جب غسل کے وقت قدموں کا بوسہ لوں گا ابھی یہ ارادہ کیا جیسے لمحے کو قدموں کے قریب کیا اس مردے نے پاؤں سمیٹ لیے سچا واقعہ میں نے بہتا ہے یہ نہ ہو تو جن لوگوں کو باتیں سمجھنا ہے اس کی تردیب نہ کرنا لیکن ایک جگہ رکھ دیا کروی بات اس کیا آپ کو بات کر لیں میں تو آتا اپنی جہالت مٹانے کے لئے ہوں جہالت چھپانے کے لئے نہیں آتا اندر کے اگر جہالت کو مٹاؤ گے جہالت سرفراز کرے گی جہالت کو چھپاؤ گے تو کہتے آو گے اگر علی نہ ہوتے تو میں حلاق ہو جاتا کہتے ہو جو بات سمجھا رہی ہے وہ موصوب جہالت مٹاتے رہتے نا تو جہالت سرفراز کرتی ہے جہالت کو چھپاؤ گا تو معاملہ خراب ہے ہمارے بچے بھی فیل ہو گیا اور میں فیل ہو کے ایک ہفتے تک ایک مہینے تک شکل ہی نہیں دکھا رہا بچہ تو میرے بھائی فیل کیا ہوتا ہے فیل کا معنی ہے فرسٹ اٹیمپ ان لرننگ ایف سے فرسٹ اٹیمپ ان لرننگ سیکھنے کی فیلی اٹیمپ کی اس میں کیا بری بات ہے اس میں گھرانے کی بات نہیں ہے جہالت کو مٹاؤ چھپاؤ نہیں ان مجلسوں میں آنے کا مقصد جہالت کا علاج کرنا ہے جہالت کو مٹانے چھپانا میں چھپاؤ گا جو اس سے تعلق ہوگا باب مدینت علم سے تعلق نہیں ہوگا یہ میری بات یاد ہے اب یہ وہ ہستی ہے اب سنیے گا ذرا اب ایک ہے بہت بڑا رائٹ ہے جو میں نے بات شروع کی خدا نے قرآن کو اپنی قدرت کے سخن کے مطابق نازل نہیں کیا لوگوں کے فہموں ادراک کے مطابق نازل کیا یہ ذہن میں رکھئے گا بات یہی ایک فارسی میں ایک کتاب ہے بہت بڑا ریسرچر آپ کو پتا ہے نا کہ ایران کا لٹریشری ریٹ ہم سے بہت بہار ہے اس وقت جو ریسرچ ہو رہی ہے تحقیق ہو رہی ہے آپ جا کے دیکھ لیجئے گا اس لٹریشر پہ ہی میں بات کر سکتا تو میرا ایران سے کوئی سیاسی رشتہ نہیں لیکن اسلامی رشتہ ہے ایمانی رشتہ ہے وہ جہاں بھی ہوگا حق کی بات کروں گا ہے نا میں پاکستانی ہوں پاکستان کا وفادہ وہ میں چاہیئے نہیں لیکن جو اسلامی رشتہ ہے اس سے ہم ڈینائر نہیں کر سکتے ہیں بسرچر میں بہت آگئے اچھا ایک کانفرنس تھی یورپ میں تو مختلف ممالک سے افراد کو بلایا گیا اور وہاں کے پڑھے لکھے سائنس دان میتھمیٹیشن ماہر ریاضیات اس میں سے ایک تیارہ جا رہا تھا ایران سے توجہ اب یہ میں کہاں سے پڑھ رہا ہوں ایک بہت بڑا سائنس دان ہے ایرانی تہران یونیورسٹری میں ایڈ آف ڈپارٹمنٹ تھا ایڈ آف ڈپارٹمنٹ تھا ایڈ آف ڈپارٹمنٹ تھا ایڈ آف ڈی تھا اس نے بولڈ لیٹر سے ایک مقالہ لکھا فارسی میں اس کا ترجمہ ہے یہ مولوی ہمارا کبھی پیچھا نہ چھوڑیں گے مولوی ہمارا پیچھا نہ چھوڑیں گے اس کا بولڈ لیٹر سے یہ مقالہ ہے اس کتاب نہیں اس کے نیچے پھر یہ رداد لکھتا ہے کہ یہاں سے ہمارا ایک وفد جارہ تھا اور ہم نے وہاں جا کر سب سے زیادہ جو ہماری تحقیقات تھی وہ یورپ نے اس کانفرنس میں پوری کرنی تھی اس کو پیش کرنا تھا اس کے بعد بحث ہونی تھی تو میں نے اپنی تحقیق بنائی تھی ایک ہاں رشت تیار کی تھی وہ میں نے بڑی کوئی بے نظیر اور بے مثل وہ تحقیقات تھی وہ سوالات میں نے وہاں پیش کرنے تھے اور میں یہ امید رکھتا تھا اس کے جوابات کسی اور کے پاس نہیں ہوں ہاں میٹا فیزک سے تعلق تھا یا ریاضیات سے تعلق تھا کہ جیسے میں تیارے میں بیٹھیں لگا میں نے کیا دیکھا اب آمامے میں ایک مولوی سا بیٹھے ہیں فوراں میرے مو سے بے ساکتہ نکلا یہ مولوی میرا پیچھا یہ ہمارا پیچھا نہ چھوڑیں گے یہ یہاں بھی آگئے یہ مولوی ہمارا پیچھا نہ چھوڑیں گے کہ بے ساکتہ میرے مو سے نکلا میں نے کہا کبلہ یہ تیارہ جو ہے زیارتوں کے لئے نہیں جا رہا یہ حج عمرے کا تیارہ نہیں ہے جیسے آپ کو پتا ہے نا جو زیادہ پڑھ لے جاتے ہیں وہ اپنے آپ میں ذرا ان کی مولویوں سے تو ویسے ہے توجہ جو ایٹ اور کتے کا ریلیشن ہے وہ ریلیشن ہے یہ حقیقت ہے معذرت کے ساتھ میں ذرا تہذیب کے دائرے میں بات کر رہا ہوں ہاں سکتا ہے یہ مثال ہے نا کلے من ناس اللہ قدرِ حقولِ سمجھانے کے لئے تو مثالیں دی جاتی ہیں نا ہاں توجہ میرا ساتھ دی جائے گا سامینے مہترین بڑھ جلدی ساکے بڑھ رہا ہوں اس نے کہا کہ کبلہ یہ آپ غلطی سے نہ کسی غلط جہاز میں بیٹھ دیں جائیں زیارات کرنے جا رہا ہے اور یہ زیارتوں کے لئے نہیں جا رہا ہے جہاز اچھا کہاں جا رہا ہے بھئے یورپ میں کانفرنس ہے وہاں پر جو ہے نا جدید سائنس پر گفتگو کرنی ہے اور وہاں یہ چند سائنس دان چند محققینی ایران کے ریپیزنٹیٹیو بن کے جا رہے ہیں وہ بیچارہ خاموش مولوی اب اس نے کہا یہ مولوی تو پیچھا چھوڑنے والا نہیں ہے تو تنزن اس نے وہ جو سوال وہاں پیش کرنا تھا نا کانفرنس میں وہ ایک کاغس پہ لکھا کہا کبلہ آپ یقیناً اتنی بڑی کانفرنس میں جا رہے ہیں آپ کو بلایا ہوگا یقیناً آپ بھی ماہر ریاضیات ہوں گے فیزکس جانتے ہوں گے اور میتھمیٹک سے آپ آشنا ہوں گے یہ سوال ہے اس کو تو ذرا حل کر دی دے گا خاموشی سے دونوں رکا لے لیا یہ خود لکھ رہا ہے رکا لے لیا اب سفر بڑا لمبا تھا تبیر میں سو کے اتھا تو دیکھا اسے نہ کچھ کر رہے ہیں جانی کیا کر رہے ہیں میں نے تنظر پھر کہا اگر نہیں ہوتا کوئی مسئلہ نہیں ہے حل نہیں ہوتا یہ حل ہونا بھی نہیں ہے میں فلان کانفرنس کے بعد جب بھی یہ حل ہو جائے تو تہران یونیورسٹری میں فلان ڈپارٹمنٹ ہے وہاں یہ آپ ڈاک کے ذریعے مجھے بھیج دیجئے یہ توجہ یہ تنظر مارے جا رہا ہے وہ بچارہ خاموش جب سفر تمام ہونے لگا تو اس نے پھر تنظر مارا پاکی بلا نہیں ہوتا ٹیشن نہ نہیں آپ مہاں بھیج دیجئے گا اب اس نے تو ہے میں آپ سکول کے پھوڑا فرمائی ہوتا بارے سوال کو حل کرنے سے تین طریقے ہیں ایک طریقہ وہ نہیں لکھا جو تم نے آتا جو دو طریقے نہیں آتے وہ میں نے لکھ دیئے ہیں اور اس رکے کے پیچھے ایک سوال میں نے کیا ہے جب جواب مل جائے جواب مجھے بھیج دینا کم میں ہوتا ہوں میرا نام ہے حسن زادہ آمدی علم کو رزق اجام بنا رہا ہے باید اللہ حسن زادہ آمدی کہا کرتے تھے توجہ سامین محترم یہ بات کر رہا ہوں ایک وقت میں امام صادق علیہ السلام پانچ سو علوم چار ہزار افراد کو مختلف زبانوں میں پڑھا رہے ہیں یہ میں نے لکھ رہا یہ تئیس غیر مسلم محققین لکھ رہے ہیں توجہ سامین محترم اس امام سے کسی نے پوچھا کہ علوم میں سب سے افضل علم کون سا ہے سرکارنے کا علم الفقہ علم الفقہ جو سیکھے گا اس کی بھی شاکھ ہیں اس علم الفقہ کی کوئی ایک شاکھ سیکھے گا پروردگار دو علوم اسے بدیت کر دے گا تو دوسری شاکھ سیکھے گا پھر دو علم ہر ایک شاکھ کے ساتھ دو دو علم خدا بدیت کر دے گا وسیلت قیدہ ہو جائے گی علم نور اس کے وجود میں آ جائے گا وہ حسن زیادہ آنگلی کہا کرتے تھے کہ مار فتح پروردگار حدیث معصوم سے حاصل نہیں ہوگی دعائے معصوم سے حاصل ہوگی اس کی دلیل کیا دی وہ یہ کہا کرتے تھے کہ دیکھئے یہ جو حدیث ہے نا اس حدیث میں مخاطب وہ جاہل معاشرہ توجہ ہے توجہ شاملی نے محطب غفاری صاحب موجہ میں نے میری بات کی کرنا چاہتا ہوں جاہل معاشرہ مخاطب تھا جو اپنا نام جزیرہ عرب میں دو افراد تھے جو اپنا نام دکھنا جانتے تھے فقط اپنا نام دکھنا جانتے تھے رسول اللہ کی سب سے بڑی مظلومیت کیا جا کے پڑھ لیتے اور اللہ نے کہا ساری زندگی میں نے ان عرب کے لوگوں سے اپنی سطح فکری کے مطابق کلام نہیں کیا یہ میری سب سے بڑی مظلومیت جو وہاں سے لے کر آیا دے نہ سکا جو ان کے ضرور تھے جیسے ان کی سطح فکری تھی ویسے میں نے بچھتے جو کی سہل انداز میں کہ امام فرما رہے ہیں تمام اماموں کے مظلومیت یہ ہے وہ کہتے ہیں حدیث معصوم سے معرفت الہی کبھی حاصل نہیں ہوگی اس لیے کہ مخاطب وہ جاہل معاشرہ تھا معرفت حاصل ہوگی دعا معصوم سے جب معصوم دعا کے لئے ہاتھ بلند کرتا ہے اب مخاطب رب اکبر ہوتا ہے کفا بیزن انا کونہ لی عبدہ پروردگار میری عزت کے لئے یہی کافی ہے کہ میں تیرا بند آؤ یہ امرو الممین کا جملہ دعا ہے دعا ہے معصوم اور پھر سید شہدہ کا جملہ کریم کربلا کا جملہ پروردگار جس نے سب کچھ کھو کے تجھے پا لیا اس نے کھویا ہی کیا جس نے سب کچھ پا کے تجھے کھو دیا اس نے پایا ہی کیا مطاغبتا یا الہی کہتا بچھو یہ معرفت دعا معصوم سے حاصل ہوگی شہید متحری نے کہا تھا دعا کمیل کے بارے میں یہ جملہ کیا جملہ تھا درہ غور کیجئے گا کہا امیر المومنین میں دعا کمیل میں رب سے سوائے رب کے کچھ نہیں مانگا رب سے رب کے سوائے کچھ نہیں مانگا آپ سمجھ میں آ رہی ہے اپروردگار امام حسین کا کہہ رہے ہیں دعا عرفہ میں جسے تو مل گیا دعا سبہ ضرور پڑھا کریں جب فجر کی نماز کے بات ہے پہلا جملہ کے امیر المومنین کا یا من دلعلا ذات ہی بے ذات تعریف ہے اس رب کی جو ذات اپنی ذات پر خود دلیل ہے جو محتاج دلیل نہیں جو مارے فتیان سے حاصل ہوگا درود بھیجے محمد و آل محمد کی بارگاہ سامین محترم دیکھئے چند باتیں ایسی ہیں آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ ہمارے جو جامعہ مسجد کے بڑے بڑے پیش امام ہیں نا نامی گرامی ان سے زیادہ علم لبنان ایران ایراک کے ڈرائیوروں کے پاس ہے اس کی وجہ کیا ہے ساری توضیح یاد ہے سارے مسائل یاد ہیں اس کی وجہ کیا ہے کتنا میٹر کتنا علم کتنے خطبات کتنے زیارت نامیں ایسے ہیں جو ابھی محتاج ہیں خطیب وہ زبانی یاد کرے گا حافظے میں آئیں گے سنائے گا تو آپ تک پہنچیں گے سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے اچھا زاکر کسیدہ پڑے دیکھ کے تو عیب نہیں مولوی دیکھ کے تقریر کرے تو عیب ہے ہے سوسائٹی میں ہے یا نہیں ہے نا یہ تو آپ بھئی دیکھو میں کہیں دیکھے آج تک کتاب لے کے نہیں آیا شبیر کانمی صاحب کا ذرف مجھے پتہ تھا تبھی میں آیا ہوں ورنہ اللہ کو راضی کرنا آسان ہے بانی کو ہے توجہ سامین محترم یہ وہ خطبہ خطبہ فضا کب ذرا میرا ساتھ دیجئے گا میں نے بات کی تھی وعدہ کیا تھا تاریخ میں اس سے فسی و بلی خطبہ نہیں توحید پر مقصد بیست پر دور جاہلیت کے حالات پر رسول اللہ کی جو بیست ہے اس کے مقاصد پر پھر فلسفہ اسلامی پر پھر قرآن کا نور ساتھے ہونا پھر بی بی کا تار رو اور غور کیجئے گا ذرا کون کون ساتھ گیا جناب امی امن حسنین کریمین اور پانچ سال یا ساڑھے پانچ سال کی بچی زینب کبرا اب ذرا غور کیجئے گا امام صادق کہہ رہے ہیں اپنے بچوں کو یہ خطبہ زبانی یاد کر رہا زبانی اس سے پہلے امر الممنین نے ساری زندگی رسول اللہ کی زندگی میں کبھی کلامی نہیں کیا رپس منظر کو سمجھنا یہ بندگی کا میار ہے غلامی یہ رسول سیکھنی ہے کون سکھائے گا علی سکھائے گا سورہ حجرات نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کرنا ایک قدم آگے نہ بڑھانا رسول سے جب اللہ کا رسول تمہیں بلائے فوراً لبیک کہنا اس لئے کہ زندگی کے لئے بلائے گا اللہ کا رسول ایسا ہے نا یہ غلامی کون سکھائے گا علی سکھائے گا یا وہ سکھائے گا جس نے نماز پڑھا دی تھی نہیں جس نے نماز پڑھائی let's first تھوڑے دیر کے لئے قبول کر لیں نہیں مثال کے طور پر تمہیں قرآن سے بات کر رہا ہوں دیکھیں نا وہ تو قبول کر رہے ہیں نا دلیل کے لئے دلیلِ خلافت کے لئے کبھی پڑھائی تھی نماز اچھا قرآن نے کیا کہا لا تقدم بین اید اللہ وزرسول ایک قدم آگے نہ بڑھانا سارے عمال ضبط ہو جائیں گے جس جماعت کو قرآن باطل قرار دے رہا ہے مسلمان دلیلِ خلافت کیسے بنائے بیٹھے ہیں بندہ کیسے نہیں علی سے سیکھو ٹھیک ہے امیر المومنین آپ حیران ہوں گے تیس سال کا فرق ہے جب تیس سالہ حضور سرور کائنات کی حیاتِ طیبہ ہوئی تو تیس سال کے امیر المومنین اور پھر تیس سال زندہ رہے سرکار ساڑھے انتیس سال کے قریب ٹھیک ہے تیس سال ہی رسول کی ایج ہے اور تیس سال ہی نفسِ رسول کی دونوں کی ایجز جو ہیں وہ سیم ہیں اب دیکھئے یہ پیجتر یا پیچانوے دن ہیں جنابِ زہرہ کے پاس اب تک دنیا نہیں جانتی کہ علی کی کیا فصاحت ہے علی کی کیا بلاغت ہے علی کی علم ممارکت کا میار کیا ہے کیونکہ رسول اللہ کی زندگی میں تو کلام ہی نہیں کیا اب ان پیجتر دنوں میں ایک بی بی جاتی ہے وقت کے استعمار ظالم کے سامنے اور توحید کو بیان کرتی ہے مقصدِ بیست کو بیان کرتی ہے قرآن نور الساتحہ بیان کرتی ہے دورِ جاہلیت کے حالات کو بیان کرتی ہے اپنے بابا کے احسانات کو گنواتی ہے اس کے بعد انیس شکوں پہ فلسفہ اسلامی جو میں نے بیان کرنا ہے اس کو بیان کرتی ہے پھر کہتی ہے اے لمو انی فاطمہ پہچانوں میں فاطمہ ہوں میرا ساتھ دیجئے گا کہ بات کرنا چاہ رہا ہوں ہاں اور یاد رکھئے گا پہلی روایت کرنے والی خطبہ فدق کی کون ہیں متعلق کر لیجئے گا جنابِ جینبِ کبرا نہ یہ خطبہ حسن سے ملا علیہ السلام نہ امامِ حسین سے ملا نہ ام ایمن سے ملا نہ کسی صحابی سے سب سے بڑا صحابی جو ہے عبداللہ ابن عباس حبر الامہ ہاں امت کی امت جس کی وجہ سے آگے پھلی پھولی دین پھیلا دین کی وہ سیاہی جو اہلِ سنت کے نزدیک محتبر ترین ہستی ہیں عبداللہ ابن عباس عبداللہ ابن عباس نے جب یہ خطبہ اس بچی سے سنا فسیو بلی خطبہ پانچ سال کی ساڑھے پانچ سال کی بچی یاد کرتی ہے سمجھتی ہے ہاں سنتی ہے عالمِ غیرِ مولمہ فاطمہ زہرہ سے اب نقل کرتے ہوئے جب عبداللہ ابن عباس نے لکھا تو کیا کہا ان اقیلتنا بنی حاشم کی اقیلہ سے لے رہا اس سے پہلے یہ خطبہ کسی سے آپ نہیں دکھا سکتے ہیں مجھے روایت میں یہ اقیلت القریش کا لقب ابن عباس نے دیا خطبہ فدق کو نقل کرتے ہوئے یہ بی بی کا جو لقب ہے آپ نے بچپن سے سنانا اب ایک جملہ کہہ دو بی بی کی شخصیت پر ہم تک پہنچا جنابِ جانبِ کبرا کے وسیلے سے سامینِ محترم یہ میں بحث کر چکا ہوں ایوانِ حسین سے اسم فائل اور صفتِ مشبہ کی آقل وہ ہوتا ہے جو اقل کبھی رکھے کبھی نہ رکھے صفتِ مشبہ ہے اقیل ساری زندگی اقل جس کے دامن کو نہ چھوڑے یہ اقلہ سے نہیں لیا گیا خطبہ اقیلہ سے لیا گیا جو پانچ سال میں سارے مسائب دیکھ رہی ہے پھر بھی حواس باغتہ نہ ہوئی کوئی فیصلہ جو ہے ایموشنس پہ نہیں ہے کوئی فیصلہ جذباتی نہیں ہے اقیلت القریش اور دیکھئے جس خاندان میں پہلے سے اقیل موجود ہو ایک جملہ کہہ رہا ہوں میرا ساتھ دیتے گا سامینِ محترم جنابِ اقیل کی بصیلت کے بارے میں ایک جملہ کہوں اتنے بڑے ماہرے انصاب تھے اقیل ابو طالب کا بیٹا سب سے بڑا بیٹا اقیل ابنِ ابو طالب اتنا بڑا شجروں کو جانتا تھا کہ تاریخ کے جملے ہیں اہلِ سنت کی تاریخ بتاتی ہے بڑے بڑے محتبر حضرات اقیل کو دیکھ کے راستہ بدل لیا کرتے تھے یا علی اقیل سب کو جانتے تھے کہ کس کے پیدا ہونے پہ کس نے کب مٹھائی کہاں تقسیم کی کس کے پیدا ہونے پہ متعدد بٹھائیاں باٹھی گئیں ہاں کتنے باپ تھے کتنی ماہیں تھی لوگ راستہ جو ہے وہ تبدیل یہ میں جملہ کہہ رہا ہوں جا کے میں خطیبانہ جملہ نہیں پڑھتا ممبر سے میرے بھائی جو ہوتا ہے میں وہ بھی کم کر کے پڑھتا ہوں تھا کہ آپ نے تو زیادہ ہی سمجھنا ہے نا تبچھو میرا ساتھ دیتے گا جو بات کر رہا ہوں سامین محترم یہاں تک میں نے پڑھا آپ حیران ہوں گے درود پھجے محمد والے محمد کی بارگاہ آج ہے یہ تھوڑا قریب آج ہے بارے شروع ہو گئی ہے کہ جو لوگوں کے قدموں کے نشان دیکھ کے نقشے پڑھ لیتا ہو شجرے پڑھ لیتا ہو نا زمین پہ پہوں کے نقشوں سے حاکیر پتہ لگا لیا کرتے تھے یہ کس کا نقشہ ہے نقشہ ہے اور کون ہے کیا اس کا حسب نصب ہے اچھا اب جرہا ایک جملہ کہہ رہا ہوں درود بھیجیں محمد والے محمد کی بارگاہ درود بھیجیں آلے محمد کی بارگاہ بڑی جلدی سے وقت گزر رہا ہے لیکن ساتھ دیجئے گا میرا سامین محترم دیکھئے علامہ کاشف الغتہ نے یا مہدی بحر العلوم نے بڑی پیاری ایک بات کی جاہل کے گھر میں عالم کا پیدا ہو جانا بہت مشکل ہے شہرت کمانا آسان کجوسوں کے گھر میں سخی پیدا ہو جائے یہ بات تو مشکل ہے خصیصوں کے گھر میں کوئی سخی کریم پیدا ہو جائے یہ مشکل کام ہے نا تاسکہ مشکل ہے لیکن شہرت کیوں آسان ہے شہرت کمپیٹیشن ہی نہیں ہے جھوٹوں کے گھر میں سچے کا پیدا ہو جانا مشکل شہرت کمانا آسان اچھا عالم کے گھر میں عالم کا پیدا ہو جانا آسان ہے شہرت کمانا بات سمجھا رہی ہے سچوں کے گھر میں سچے کا پیدا ہونا آسان شہرت کمانا کمپیٹیشن جو بہت سخت ہے کریم کے گھر میں کریم کا پیدا ہو جانا آسان ہے شہرت کمانا بہت مشکل ہے اب میرا ساتھ دیجے گا سامین محترم یہ وہ گھرانہ ہے جس کا ہر فرد عقل کی مہراج پر ہے یہاں پہ زینب کا پیدا ہو جانا آسان ہے شہرت کا بانا بہت مشکل ہے عقیلت القریش اگر لقب ہے تو فقط ثانی زہرہ صلوات اللہ علیہ حیطہ وجہ سامینہ مہترہ شہرت کا بانا مشکل وہ بی بی اس خطوے کو یاد کرتی ہے اب ذرا توجہ کی دینا فلسفہ اسلامی بی بی نے بیان کیا سب سے پہلے حمد کی حمد ہے اس ذات حق کی اس کی تمام نعمتوں پر میں حمد کرتی ہوں اور سب سے اہم چیز کیا ہے علامہ انعامہ ولہ شکر علامہ الہمان سنائے کامل ہے اس پر جس نے انسان کو ایک الہمِ باطن عطا کیا یعنی خیر و شرکی تمیز عطا کی اس پر بی بی سنائے کامل بیان کرتی ہے اس کے بعد ساری بات کر کے جب فلسفہ اسلامی پہ آتی ہے نا اب یہ بچی ایک مرتبہ خطوہ سن رہی ہے اور یاد کر رہی ہے جعل اللہ الہمان اللہ نے ایمان کو کیوں واجب قرار دیا تطہیرا لکم منہ شرک ابھی بھی بتا رہی ہے ایمان کو کیوں واجب قرار دیا نماز کو کیوں واجب قرار دیا روزے کو کیوں واجب قرار دیا ایمان کو اس لیے واجب قرار دیا کہ تمہارا وجود جو ہے شرک سے بچ سکے شرک سے پاک ہو سکے اس لیے کہ ہر گناہ ماف ہو جائے گا شرک معاف نہیں ہوگا نماز کا حکم ہے لیکن کیوں حکم ہے بی بی یہاں بتا رہی ہیں نماز کب ہے اور نماز ٹکریں کب ہے ہے توجہ نماز کو اللہ نے اس لئے واجب قرار دیا کہ تمہارے اندر سے ایٹی چوٹ ایگو انایت ختمو اگر انسان نمازیں بھی پڑھ رہا ہے گلے کا سریعہ بھی بڑھ رہا ہے تو یہ گلے کا توق بن سکتا ہے عبادت نہیں بن سکتا ہے یہ بی بی روح ہے عبادت میں سمجھتے تھے فلسفہ اسلامی بیان کروں ہر شک کو دیکھئے خدا نے کہہ دیا نماز پڑھ پڑھ نہیں ہے لیکن کیوں واجب قرار دیا کہ عالمہ غیر معلمہ فاطمہ ظہرہ بتا رہا ہے خود بے فدق میں اگر آجز ہی نہیں ہے انکساری نہیں ہے قسر نفسی نہیں ہے جتنی بھی پروردگار تمہیں توفیق دے عبادت کی تم چھکو پروردگار میں اس قابل نہیں تھا تو نے توفیق دی نماز شب پڑھ رہا ہوں پروردگار اس قابل نہیں تھا تو نے توفیق دی کہ میں میڈلی سے حسین میں آ رہا ہوں پروردگار توفیق نہیں تھی مجھے یہ تو نے توفیق دی کہ حسین کے نام پہ خرج کر رہا ہوں شکر کرو جھکو اس کی بارکامیں وَالزقاة تسکیت لنفس وَنَمْعَافِ الرِّزْقِ نفس کی پاکیزگی کے لیے پروردگار نے زکاة کو واجب قرار دیا وَنَمْعَافِ الرِّزْقِ وَالرِّزْقِ مِزْجَادتی کا سبب قرار دیا زکاة سے دو کام ہوں گے رسک پاک و پاکیزہ ہوگا زکاة سے فقط وہ شرعی زکاة نہیں ہے یعنی انفاق فی سبیل اللہ اللہ کی رحمہ خرج کرنے سے کیا ہوگا نفس پاک ہوگا پاک و پاکیزہ ہوگا اور رسک میں اضافہ ہوگا وَالسَّيَامْ تسبیطا لِلْلِخْلَاسْ نماز کو کیوں واجب قرار دیا اگر نماز کے بعد تم اللہ سے مخلص نہیں ہو رہے روزے کے بعد اگر وَالسَّيَامْ روزے کو کس لئے واجب قرار دیا تسبیطا لِلْخْلَاسْ تاکہ تمہارے اندر لِللہیت ڈیویلپ ہو اخلاص ڈیویلپ ہو خسنودیِ پروردگار ڈیویلپ ہونی چاہیے تم خدا سے مخلص ہو جاؤ روزے کو اس لئے واجب قرار دیا اگر تم خدا سے مخلص نہیں ہو رہے تو وہ بھوک و پیاس تو ہو سکتی ہے لیکن روزہ نہیں ہو سا والحجہ تشیدن لِلدین حج کو دین کی تقویت کا شدت کا ذریعہ قرار دیا کہ پاور افشو ہو سکے کہ دین کتنا مضبوط ہے اور پھر توجہ کیجئے گا والعدل تنسیقا لِلقلوب پروردگار نے عدل کو اس لئے واجب قرار دیا کہ لوگوں کے دل جڑے رہے ہیں ہے توجہ عدل کو کس نے واجب کہا ہے پورا من محاشرہ قیام میں آسکے عادل امام کی عادل بیٹی یہ سن رہی ہے خطبہ جینب کورا یہی جملہ پھر یاد ہے آپ کو دربار شام میں کیا کہا تھا ہمارے ازاد کرداؤں کی اولادوں کیا یہ تمہارا عادل ہے تخدیروں کا حرائر رقوائماؤ کا سوق کا بنات رسول اللہ سبایا وقد ہتکتا سطورہنہ وابدیتا وجہہنہ تحتتو بحن لعدا من البلد الہ بلد اوہ ہمارے ازاد کرداؤں کی غلاموں ان کی اولادوں ازاد کرداؤں کی غلاموں کی اولادوں یہی انصاف ہے کہ تمہاری کنیزیں پردے میں بیٹھیں نبی زادیاں بے پردہ آئیں وقد ہتکتا سطورہنہ ان کے سطر کو اتار دیا جائے وابدیتا وجہہنہ چہروں کو بے نقاب کردیا جائے تحتتو بحن لعدا من البلد الہ بلد ایک شہر سے دوسرے شہر بے مکنہ چادر پابندرہ سن کر کے پھر آجائے کہ یہ تمہارا عادل ہے یہ تمہارا عادل ہے جناب جنب قبرانہ اس عدل کو بیان کیا اب توجہ دو تین باتیں کروں گا چھوڑڑا مندر وَتَعَتَنَا بی بی کہتی ہے ہماری اطاعت کو کیوں واجب قرار دیا وَتَعَتَنَا نِزَامًا لِلْمِلَّهِ ہماری اطاعت کو امت کی ہم اہنگی کے لیے امت جڑی رہے اس لیے ہماری اطاعت کو واجب قرار دیا اور اگلا جملہ سنیے گا وَإِمَامَتَنَا امَامًا لِلْفُرَقَا اور علی کی امامت کو اس لیے واجب قرار دیا ہماری امامت کو اس لیے واجب قرار دیا کہ امت تفرقے میں نہ بڑھ سکے یا علی اگر ساری دنیا تیری محبت میں جمع ہو جاتی خدا جہنم کو خلقی نہ کرتا صلی اللہ علی محمد وعالی محمد واجل فرد ساتھ دے رہے ہیں میرا سامین محترم اے امار اگر تم دیکھو کہ ساری دنیا ایک راستے پہ جا رہی ہے اور دوسرے راستے پہ تنہا علی ہے تو حق وہاں ہوگا جہاں ہماری امامت کو اس لیے واجب قرار دیا کہ فرقے کی لانت تم بس سکو سارے جمع ہو جاتے آج تفرقے جیسے لانت نہ ہوتی بی بی فرما رہی ہے بل جہاد ازدل لیل اسلام جہاد کو اسلام کی عزت کا موجب قرار دیا وصبر معونتِ عالی الاستجابِ الاجر صبر کو حصولِ ثواب کا ذریعہ قرار دیا وَالْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ مَسْلِحَةً لِلْعَامَا قمر بالمعروف کو عوام کی بھرائی کا ذریعہ قرار دیا اب توجہ جوانو میرا ساتھ دینا خدا کے لئے بی بی نے کہا کہ والدین کی عطاعت کو اللہ نے کیوں عاجب قرار دیا اگر تمہاری زندگی میں کوئی نا کوئی پرابلمز ہیں کوئی نا کوئی مسائل ہیں یہ سیکنڈری ٹھنگ ہے کہ جاؤ حج پہ جاؤ جاؤ خانِ کعبہ کا تواف کرو جاؤ زارتِ قبرِ حسین حسین پہلے کہ کہہ رہا تمہارے گھر میں بیت اللہ ہے وہ کیا ہے تمہاری ماں اللہ نے والدین کی عطاعت کو اس لئے واجب قرار دیا کہ خداِ جبار کی آگ ڈھنڈی رہے کہاں جا رہے ہو رسول اللہ کے پاس ایک شخص آیا یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی کہ میرا کام ہو جائے گا تو میں جاؤں گا خانِ کعبہ کی دہلیس کا بوسہ لوں گا اب وسائل ختم ہو گئے منت کیسے پوری کروں سرکار نے کہا بتا تیری ماں زندہ ہے کہاں زندہ ہے کہ جاؤ اس کے قدموں کا بوسہ لے دہلیسِ کعبہ کے برابر بوسہ ہے بنی اسرائیل کے انبیاء کا جو مقام تھا بنی اسرائیل پر خدا کے لئے جوانو قدر کرو ماں باپ کی خداِ جبار کی آگ تھنڈی رہے گی دنیا میں کسی کو کوئی منزل نہیں ملی جب تک ماں باپ راضی نہیں ہوگی ون وے سیکریفائز فقط ماں باپ کا رشتہ ہے ہر رشتہ رسپونس مانگتا ہے لیکن فقط یہ رشتہ ہے جو ون وے سیکریفائز ہے دلیل کیا ہے ماں نے ہمیشہ بیلوس محبت کی اسے کچھ نہیں چاہیے تم سے اور ہم عجر ادا بھی نہیں کر سکتے والدین کی خدمت کا کیوں وجہ کیا ہے کیونکہ ہم خدمت کرتے ہیں ان کی موت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے ہمارے خدمت کی ہمارے زندگی کو مد نظر رکھتے ہیں جوان ہوگا درود بھیجے محمد والے محمد کی والدین اور پھر اس بی بی نے اس کو اس خدمے کو یاد کیا اس کی آیت تھوڑی سی اس لقب کی باقی جو القبات جناب جانب قبرہ کے کل بیان کروں گا اقیلت القرآش کا لقب عبداللہ ابن عباس نے دیا جب اس پورے خدمے کو سنا ساڑھے پانچ سال کی بچی سے کہا ان اقیلت نا آل محمد کے گھرانے کی اقیلہ جب علی نے دعویٰ کیا تھا سلونی سلونی جو چاہے پوچھو انہیں آل مماتر کس سماوات زمین کے راستوں سے بہتر آسمان کے راستے جانتا ہوں تو ذمہ داری سے روایت پڑھ رہا ہوں لوگوں نے آکے کہا یا علی جب جس نے جہاں دعویٰ کیا وہ ظلیل ہوا آپ کے پاس چیلم کہاں سے آیا مقاتل بن سلیمان نے دعویٰ کر دیا تھا اس کا شخص وہیں کھڑا ہوا یہ بتائیے جو آدم نے حج کیا تھا بال کس نے مونڈے تھے جناب آدم کے سر کس نے مونڈا تھا دوسرے دعویٰ کیا سلونی کا فرون ایک بندہ کھڑا ہو گیا یہ بتائیے چونٹی کی آتیں اگلے حصے میں ہوتی ہیں پچھلے میں ہوتی ہیں باہر نہیں نکلا جس نے دعویٰ کیا وہیں ظلیل ہوا فقط علی تھے جو اس دعویٰ میں کامیاب ہوئے سلونی کا دعویٰ کیا جو سوال ہوئے فوراً علی نے جواد دیا اس کے بعد پھر علی کی آجزی دیکھو میں نے کہا نا جملہ آجزی سکھاتا ہے انکساری سکھاتا ہے کوئی پوچھتا تھا یا علی آپ سوچتے بھی نہیں اتنا علم کہاں سے آتا ہے اتنا بڑا دعویٰ میں کیسے سچے سرکار نے کہا حاجہ لعاب رسول اللہ اس میں علی کا کمال نہیں یہ دہن رسالت کا کمال ہے یہ لعاب رسالت کی تاثیر ہے ہے توجہو اور ذمہ داری سے روایت پڑھ رہا سامین محترم امیر المومنین نے خطبہ قاسع پڑھ لیجے گا جا کے سرکار دعالم کی زبان رسالت کو چوسا یہ دہن رسالت میں امام حسن مصطبع کی غزہ تھی امام حسین کی غزہ تھی اسی طرح جناب زینب کبرہ کی بھی غزہ تھی اور آپ یقین کریں گے جب یہ کافلہ پہنچا ہے نا ابن زیاد کے سامنے توجہو اس نے کہا دیکھو تمہارے ساتھ اللہ نے کیا کیا تمہارے ساتھ کتنا برا ہوا اور اب تم اپنے آپ کو ان مسائب میں ان مشکلات میں کیسا محسوس کر رہی ہو دیکھو کتنا برا ہوا تمہارے ساتھ بی بی نے کیا جملہ کہا امام معصوم سنو رہا ہے فوراں ان مسائب میں ان مشکلات میں علی کی بیٹی کے لیے سب سے بڑی مشکل کیا ہے کجا شرابی کا دربار کجا علی کی غیور بیٹی ابھی ذکر مصبت بیان نہیں کر رہا مرزا بزرگ شرازی جنہوں نے تمباکو نوشی کا فتوہ دیا تھا حرمت تمباکو نوشی پر مرزا بزرگ شرازی تشریف فرما تھے ایک روزہ خان خطاب کر رہا تھا اس نے فقط یہ جملہ پڑھا دخلات جینب علی بن زیاد جینب ابن زیاد کے دربار میں داخل ہوئی کہا رک جا بھی یہی پر امامہ اتارا سر پہ خاک رکھی اور گریہ کرنا شروع کر دیا کعب روتے کیوں کہا اتنا ہی کافی ہے صبح قیامت تک رونے کے لئے کجا شرابی کا دربار کجا علی کی غیور بیٹی ذکر مصبت میں میں جملہ کہہ رہا ہوں اس وقت جب اس نے اپنے زیاد نے کہا نہ دیکھو خدا نے تمہارے ساتھ کیا بی بی کا عجیب جملہ کیا تھا مارائی تو اللہ جمیلہ میں نے خدا کے جمال کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا یہ جملہ کہا یا امتی انت بحمد اللہ علمت غیر معلم انداللہ تبارک و تعالی میری پھوپی آپ اللہ کے فضل سے عالم غیر معلم امام سجاج اسے کہیں درود بھیجے بی بی کی شان اس بی بی کی فضیلت کے لئے فقط یہی جملہ پہتی ہے بڑی جلدی سے وقت گزر گیا میرا ساتھ دی جائے گا کہ عالم غیر معلمہ بی بی اقیلت القریش اور بی بی کا ایک لقب کیا ہے شریکت الحسین اس شریکت الحسین کی علت کیا ہے بتائے مجھے یا آپ نے مسائب کے باپ نے سنا لیکن فضائل کے باپ نے بھی ایک جملہ ہے کیا ہوا جب جناب موسیٰ نے دعا مانگی تھی تو کیا کہا تھا پروردگار پروردگار میرے بھائی کو میرا وزیر بنا اسے میری پس کو مضبوط کر اس کی شراقت سے مجھے مضبوطی عطا کر یہ لفظ موجود ہے قرآن میں اس کی شرکت سے ٹھیک ہے نا تو کیا ہوا حارون جو تھا وہ شریک نبوت موسیٰ تھیرا یہ شریکت الحسین کو نا جو امامت میں شریک ہو رہی ہے حسین کی وہ حارون تھا کہ ساتھ دیا نا امامت کا مارائیت اللہ جرمیلہ میں نے دیکھا اس بچے کی معرفت پہلے دو جملے کہوں کائنات میں دو ہستیاں ہیں جو برگزیدہ ہستی ہیں اور جو استقبال کے لئے کھڑی ہوئی ایک رسول اللہ بیٹی کے استقبال کے لئے اور ایک بھائی حسین جو بہن کے استقبال کے لئے کھڑا ہوتا تھا نعمت اللہ نعمت اللہ کے جائر انہیں شملے کو لکھا جب امام معصوم کلام کرتا ہے نا تلاوت قرآن میں مشغول ہوتا ہے اب جو کلام کی لذت ہوتی ہے کائنات میں سے بڑھ کے کوئی لذت نہیں ہے تب امام معصوم کلام معصوم کا تقرار کرے سید الشہدہ مضحف کو کھول کر کلام مقدس کی تلاوت کر رہے ہیں اتنے میں یہ چھوٹی سی بچی ابھی چلنا شروع ہوئی تھی جیسے ہی یہ حجرے میں داخل ہوئی مضحف کو بند کیا استقبال کے لئے حسین کھڑے ہوئے نعمت اللہ جزائری نے لکھا یہ جملہ کہ جب تک حسین اس بچی کے گہوارے کے پاس رہتے تھے بچی مسکراتی رہتی تھی جیسے جدا ہوتے تھے حسین اس بچی کا گریہ بڑھ جاتا تھا عالمہ غیر معلمہ جناب فاطمہ تزہرہ صلوات اللہ علیہ بابا کی خدمت میں بابا ابھی ڈیر سال کی زینب ہے ڈھائی سال کا حسین حسین نے چلنا شروع کیا ہے میری آگوز سے یہ بچی فقط دیکھتی ہے تو وہیں دیکھتی ہے جہاں جہاں حسین کے قدم پڑتے ہیں یہ معاملہ کیا ہے رسول اللہ نے کہا بیٹی فاطمہ بیٹی زہرہ یہ بھائی کی بہن سے بہن کی بھائی سے محبت نہیں یہ عارفانہ مودد ہے خدا نے پانچ ہستیوں کو پانچ ہستیوں کے لئے خل کیا اس میں سے جیسے تجھے میرے لیے مجھے تیرے لیے تیری زہرت نہ کروں تیرے در پہ آکھ آئے تثیر کی تلاوت نہ کروں مجھے قرار نہیں ہوتا اسی طرح سے خدا نے زینب کو حسین کے لئے حسین کو زینب تین دن سے زیادہ زینب کو حسین سے جدانہ رکھنا اور یہی وجہ ہے کہ حق کے مہر کے وقت یہ شرائط لکھوائی تھی وہ کیا لکھوائی تھی دو شرطیں تھی کہ عبداللہ ابن جعفر تیار یہ علی زینب کوہرہ کی طرف سے ایک اہم شرط پہلی لکھوانا چاہتا ہے وہ کیا ہے کہ تین دن سے زیادہ اس بہن کو بھائی سے جدانہ کرنا اور دوسری شرط کا ہے کہ جب یہ اجازت طلب کرے بھائی کی نصرت کے لئے تو اسے روکنا نہ اچھا اس بچے کی معارفت کے لئے جملہ کہوں مدینہ ہے مدینہ اللہ ماختر جاہدی اللہ مرشید ترابی بے پناہ فقی علماء اس لئے روایت کو پڑھتے تھے مدینہ ہے حضور سرور کائنات تشریف فرمائیں تین سال کی بچی بیٹھی ہوئی ہے صدیقہ تحرہ صلوات اللہ علیہ عمر الممنین موجود ہیں حسنین کریمین موجود ہیں چار سال کا بچہ زانو ہے پیغمبر پہ کریمِ کربلا پانچ سال کے حسنِ مصطبع دو زانو ہو کے یہ بچی بھی تین سال کی بچی ذہن میں تصور کیجئے کتنی ہوتی ہے لیکن اس کی معارفت کا اندازہ لگاؤ ڈیڑھ سال میں ماں کی آغوش سے وہاں دیکھ رہی ہے جاؤں حسین کے قدم اور تین سال میں اس کی معارفت کیا ہے اس اکیلت القرآس کی آپ اندازہ لگائیے گا رسول اللہ نے کہا حسین تم پہ ایک وقت ایسا آئے گا کھیلتے کھیلتے چار سال کے بچے سبات کی حسین تم پہ ایک وقت زندگی میں ایسا آئے گا تم تین دن کے بھوکے ہوں گے صبر کر لوگے نانا زندگی کی دعا کر آپ مجھے صابر پائیں گے سباتِ قدم کے ساتھ حوصلہ و حمد کے ساتھ چار سال کا بچہ جواب دے رہا ہے فقط یہ نہ ہوگا تین دن کے پیاسے بھی ہوں گے صبر کر لوگے نانا آپ مجھے صابر پائیں گے نشاء اللہ صابر و شاکر پائیں گے تمہارے سامنے تمہارے جوانوں کو زباہ کر دیا جائے گا نانا آپ مجھے صابر پائیں گے دعا کریں زندگی کی فقط یہ نہ ہوگا تمہارے ہاتھ میں تمہارے چھوٹے چھوٹے بچوں کی میتیں ہوں گی نانا آپ مجھے صابر پائیں گے کہا پھر تمہیں بے دردی سے قتل کرنے کے بعد تمہاری ماں و بہنوں کو بے مکنہ و چادر ایک دربار سے دوسرے دربار لے جایا جائے گا اب بچہ تھا آخر چار سال کا ننہ بچہ سر کو چھکایا رونا شروع کر دیا یہ بہن منظر دیکھ رہی کہ اس سے کیسے برداشت ہوا ہوگا کہ میرا بھائی حسین اور آنکھوں میں آنسو اپنی جگہ سے بلند ہوئی تین سال کی بچی دائیں شانے پہ آکے ہاتھ رکھا بھئیہ حسین نانا سے وعدہ کر لے زینب کی زندگی کی دعا کر زینب عصیر بننے کے لئے بھی تیار ہے چادر دینے کے لئے بھی تیار یہ عہد تفلی تھا بس حضر داروں میرا ساتھ دیجئے گا حسین ابن علی نے وعدہ کیا نانا سے اب اس بچی کو قرار نہیں ہے آئی بابا علی کے پاس دو زانو ہو کے بیٹھ گی بابا آپ ہو حاجت روا آپ ہو مشکل کشا ایک وعدہ میں نے بھائی سے کیا ایک وعدہ آپ مجھ سے کریں جس منزل میں جب بھی آپ کو بلاؤں گی نہ کسی کتھن منزل میں آپ نے مدد کے لئے ضرور آنا ہے نہ جانے زینب تین سال میں کیا دیکھ رہی تھی ایسے تو نام نہیں پڑھا نا ام المصائب مسائب کی اصل قابت الرضایہ بی بی کا لقب ہے جبل السبر بی بی کا لقب ہے قابت الرضایہ دکھوں کا قابہ اس طرح سے حاجی قابے کا تواف کرتا ہے دکھوں نے مصیب تو انہیں جس کا تواف کیا بچپن سے زینب کبرا پتہ نہیں کیا دیکھ رہی تھی امیر الممنین نے کہا بیٹی جہاں بلاؤ گی میں مدد کے لئے ضرور آوں گا یہ دو وعدے ہو گئے دونوں بہن بھائی جوان ہو گئے ایک وقت وہ آیا کہ دونوں بھائیوں پہ مدینہ چھوڑنا بڑا مشکل تھا اس بہن نے صبر کیا کیونکہ جبل السبر ہے صبر کا سہار ہمت کا پہار اکیلت القرآس زینب کبرا ہے نا آخر مسیل و ختیجہ ثانی زہرہ ثانی زہرہ یعنی زہرہ کی ثانی زہرہ کی محصل دونوں بہن بھائیوں نے مدینہ چھوڑا زینب نے صبر کیا شکر کیا دین کی خاطر بابا کو مدد کے لئے نہیں بلایا دو محرم کو کربلا کی سرزمی پہ پہنچے بھائیوں کے قاتل بھائی کے خون کے پیاسے دیکھ رہی ہے بار بار تین ہزار کل ایس کر سات ہزار کل ایس کر نرگہ آدھا میں تنہا ہے میرا بھائی کوئی مددگار آتا نہیں کوئی مونس آتا نہیں کوئی نحست کرنے والا ہے نہیں سارے خون کے پیاسے آ رہے ہیں لیکن دیکھتی رہی منظر سجدہ شکر کیا صبر کیا اس بی بی نے تین محرم کو کیا ہوا خیام حسینی کو ہٹا دیا گیا نہرِ الکما سے بڑا مشکل مرحلہ تھا صبر کیا سات محرم ہو گئی مندشِ آپ تھی علتش علتش کی صدائیں بلند ہونے لگیں یہ منظر زینب دیکھ رہی ننے ننے بچے کربلا کی خاک کو کھریت کھریت کر اس میں سے نمی نکال کے اپنے سینوں کو رکھ رہے ہیں ہاں کوزوں کو سینوں سے لگا رہے ہیں زینب یہ منظر دیکھ رہی ہے لیکن سرسجدہ شکر میں ہیں پروردگار تیرا شکر ہے کہ تُو نے ہمیں چُنا ان مسائب کے لئے ان مشکلات کے لئے ہاں دس محرم کا سورت چڑھا اصحاب چلے گئے انصار چلے گئے ہاں علی اکبر کے جگر میں برچی کا پل ٹوٹ گیا جسے خود پالا تھا زینب کبرہ نے سبر کیا بابا کو مدد کے لئے نہیں بولایا ایک منظر یہ ہے کہ یہ بی بی دیکھ رہی ہے کس لیے کہ وہ تبل بجے تبل بجے گا تو میرے بچے گھوڑے سے گریں گے شہادت ہوگی میں سر پیشانی سجدہ شکر میں رکھو یہ منظر دیکھو یہ انتظار کر رہی ہے زینب کبرہ زینب کبرہ نے وہ منظر دیکھا تبل بجا سجدہ شکر میں سر کو رکھا اور پھر جب آئی خیمے میں عجیب منظر تھا وہ منظر کیا تھا دائیں آن کا لاشا بائیں محمد کا لاشا بیچ میں حسین لیٹ گئے ایک کروٹ لیتے تھے آن کے رکھ سار کا بوسا دوسری کروٹ لیتے تھے محمد کے رکھ سار کا بوسا یہ بے بسی زینب نے حسین کی دیکھی لیکن سبر کیا بابا کو مدد کے لئے نہیں بولایا یتیمِ حسن قاسم کی لاش پامال ہو گئی بابا کو مدد کے لئے نہیں بولایا سنو گے جملہ دونوں بازو ابباس کے کٹ گئے نہرِ القما پہ سو گیا ابباس سبر کرتی رہی منظر دیکھتی رہی جیسے جیسے کوئی لاشا آتا تھا سب سے پہلے زینب برامد ہوتی تھی قیمے سے دیکھ رہی ہے بھائی کو سہارہ دے رہی ہے ہونچ رہ دے رہی ہے شریکت الحسین جو ہے لیکن سبر کرتی نظر آئی بابا کو مدد کے لئے نہیں بولایا وہ وقت بھی آیا شمر نے وہاں پہ قدم رکھا امامِ حسین دیکھ نہیں سکتے تھے سینے پہ وزن محسوس کیا نا ایک جملہ کہا لَقَدِرْتَقَئِتَ مُرْتَقَ نَزِيمَ تَعْلَى مَقَبَّلَ اللَّهُ رَسُولَ اے انسان تُو نے بڑے اوچھے مقام پہ قدم رکھا یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ برابر بوسے دیا کر ماں زہرہ جہاں کے بوسے لیتی تھی رسول اللہ جہاں کے بوسے لیتے تھے اس بلند مقام میں تُو نے قدم رکھ قصد تر قدم سے بارہ ضربوں میں بھائی کو زبا ہوتے دیکھ رہی ہے لیکن شکر کرتی نظر آئی سبر کرتی نظر آئی شکوہ نہیں کیا مشیعتِ الٰہی سے کربلا کے بن میں شامِ غریبہ ہو گئی ایک روایت ہے علی خود آگئے زینب نے نہ بھولایا گیارہ محرم کو سورہ چڑھا بڑا مشکل تھا زینب کے لیے سوار کرانا اور سوار ہونا یہ منظر دیکھا نظرت یمیناً و شمالہ ہر لاش کو ایک مرتبہ زینب نے بکارا ابباس کو بار بار بکارا لیکن سبر کیا سبر کیا شکر کیا بابا کو مدد کے لیے نہیں بھولایا ابن زیاد کے دربار میں چلی گئی بابا کو مدد کے لیے نہیں بھولایا سنو گے آزادار و جملہ مدینہ سے لے کر کربلا کربلا سے لے کر کوفا کوفا سے لے کر بازار شام بازار شام سے لے کر اب دربار شام کے باہر ایک مقام ہے بابو سا آ یہاں تین گھنٹے کھڑی رہی علی کی بیٹی سنو گے آزاداروں کہا میں دربار نہیں جاؤں گی شمر تازیانہ لے کے سید سجاد کی پوشت پہ آیا تازیانہ مار کے کہتا تھا کافلے کو آگے بڑھاؤ سید سجادی کیفیت کے گلے میں خاردار توقعات مہت کڑی پاؤ میں بیڑی کمر میں لنگر یہی ہے نا کیفیت زنجیروں میں جھکڑا ہوا سید سجاد آیا سنبھالتا ہوا پھوپی اممہ بس میں یہ نہیں کہتا کہ آپ دربار میں چلیں ایک مرتبہ نوکے نیزہ پہ بابا کے کٹے ہوا سر کو دیکھو اب جو زینب نے بھائی کے سر کا مشاہدہ کیا حسین نوکے نیزہ سے رو رہے تھے آسو ٹپک رہے تھے بہن نے بھائی کو مایو سانہ نگاہ سے دیکھا حسین کے لب متحرک ہوئے بہن زینب دونوں نے دین کی خاطر مدینہ ساتھ چھوڑا تھا دین کے لئے دونوں دربار میں چلتے ہیں اب وہ زینب جس نے بابا کو مدد کے لئے نہیں بلایا رکھ پھر گیا نجف کی جانب بابا کجا شرابی کا دربا کجا تیری غیور بیٹی زینب بابا مدد کو سیعلم اللذین ازلمو ایم انقلبی انقلب انبارے لا محمد و عالم محمد کی صدق اسمت کا واسطہ پروردگار جن لوگوں نے مجھے دعاوں کے لئے کہا ان سب کی دعاوں کو مستجاہ فرما زرغام زیدی صاحب کی والدہ علیل ہے صحت کلی نصیب فرما پروردگار یہاں جن جو جو لوگ اس وقت تیری بارگاہ میں دست دعا بلند کیے ہوئے ہیں پروردگار دو وقت مر رہے ہیں قبولت دعا کا وقت ہے پروردگار کسی کو اس در سے خالی ہاتھ نہ لوٹا ام المصائب شریکت الحسین ثانی زہرہ مسیل و ختیجہ جناب زینب کبرا کی عظمت کا واسطہ پروردگار ان مومنین کے جان مال عزت ناموس کی حفاظت فرما جان مال عزت رزق میں اضافہ فرما ان بزرگان کا سایاتہ ظہور امام زمان قائم و دائم فرما حاسدین کے شر سے امان اتا فرما مومنین کے گھروں پر اپنی رحمت و برکتوں کا نزول فرما جان مال عزت ناموس کی حفاظت فرما پروردگار ان سب کی حاجت روائی فرما ان سب مومنین کی مشکل کشائی فرما ان آنکھوں کو سوائے غم حسین کے کسی غم میں نہ رولا پروردگار محمد و آل محمد کی عزت و عصمت کا واسطہ بے گھر کو گھر نصیف فرما بے آسرہ کو آسرہ نصیف فرما بے وارس کو وارس نصیف فرما جو مقروزی رض غیب سے کرز کی ادائی کی فرما بے گناہ کہہ دیں ہائی نصیف فرما آل محمد کی عزت و عصمت کا واسطہ پروردگار تجھے واسطہ اپنے عزت و جلال کا محمد اور محمد کی پاک آل کا اس عظیم معظمہ محرومہ محرومت المسررت بی بی کا لکب ہے جو مسررت سے محروم تھی جناب زینب کبرہ کے مسائب کا واسطہ جنت بی بی کو صحت کلی نصیف فرما جن جن کے گھروں میں مائیں بہنیں بیمار ہیں علیل ہیں پروردگار از غیب سے اس بی بی کے صدقے میں شفائے کلی نصیف فرما پروردگار پارچنار میں جو ظلم ہو رہا ہے ظالم اگر قابل ہدایت نہیں تو نیست و نعبود فرما پرچم اسلام کو سربلن فرما پرچم کفر و نفاق کو سننگو فرما محبان آل رسول کی محافظت فرما ہم سب کا خاتمہ علیل ایمان فرما موت سے پہرے توبہ نصیف فرما بعد اس موشفات آل محمد سے بحر مند فرما مومن مقصوص نے دعا کے لئے کہا پروردگار اس کی دعائیں قبول و مستجاب فرما تمام دعاؤں کی ایک دعا انسانی اسسکیاں لے رہی ہے منجی آلم بشریت یوسف زہرہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ربنا تقبل مننا انکا تصمیل علیم وحق محمد وائط رکھ